اسلام علیکم ارکس دورو اسے آتف اسحاق اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ڈیریویشن یوزنگ سی اپ جی اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ڈیریویشن یوزنگ سی اپ جی بات کیا اس کے اندر ہم نے لیفٹ موسٹ اور رائٹ موسٹ ڈیریویشن کو ڈسکس کیا ہوا ہے آج جس ڈیریویشن اپروچ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ریکرسیو انفرنس ریکرسیو انفرنس اپروچ کو جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس ڈیریویشن کے اندر ہم رولز کو باڈی سے ہیڈی کی طرف اپلائے کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس جو بھی سٹرنگ ہوگا ہم اس سٹرنگ کے کسی پورشن کو پک کریں گے ہم اس سٹرنگ کا کوئی ایک پورشن پک کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ پورشن جو میری پروڈکشن کی باڈی ہے اس میں سے کسی ویریبل کے ساتھ یا کس ویریبل کی لینگویج کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے تو وہ پورشن جس لینگویج کو ڈیفائن کر رہا گا اس کو ہم اس ویریبل کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے اس طرح ہم تمام ویریبل کو کنکیٹینیٹ کرتے جائیں گے ہم اپنی پچھلی ہی لیکچر والی اگزامپل کو کنٹینیو کریں گے اور سیم سٹرنگ ہم ڈیرائیو کریں گے جو ہم نے لیفت موسٹ و رائٹ موسٹ جیریبیشن کیلئے یوز کیا ہوا ہے ہماری جو گرامر ہے اس میں ہے ای ایمپلائیز آئی اور ای ایمپلائیز ای پلس ای ای سٹریک ای اور یہ پرانتھسز میں ای ہے سو یہ میری بیسیز ہیں اور ایک ایرتمیٹک ایکسپریشن کو ڈیفائن کر رہی ہیں اور یہ پانچ سے لے کے دس تک جو آپ کی پروڈکشن رولز ہیں یہ آپ کے ایڈنٹی فائرز کو ڈیفائن کرنے کے لئے جس میں یہ پانچ اور شے نمبر جو پروڈکشن ہے یہ بیسیز ہیں اور باقی آگے انڈیکشنز یوز ہو رہی ہیں جو سٹرنگ ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے وہ ہے ای اسٹریک پرانتھسز میں ای پلس بی نوٹ نوٹ اور کلوزنگ پرانتھسز تو لیٹس سٹارٹ کے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان پروڈکشنز کو کوئی نمبر بھی دیتے چلے جاتے ہیں سٹرنگ جو میں نے انفر کرنا ہے آپ ایک سٹرنگ اے ہے اور اے کی جو لینگویج ہے وہ جو اگر میں دیکھوں تو میرین پروڈکشنز کے اندر یہ آئی ایمپلائیز اے یعنی فور دا پروڈکشن وہ آئی کی لینگویج کے لیے ہے اور جو پروڈکشن ہم یوز کریں گے وہ ہے پروڈکشن نمبر فائب اور ابھی تک میں نے اپنا کوئی سٹرنگ یوز نہیں کیا صرف اور صرف میں نے اس کے اندر موجود ایک وریبل کو ہی یوز کیا اسی طریقے سے سیکنڈلی ہم جو سٹرنگ انفر کر رہے ہیں وہ ہے ب اور ب کے لیے جو لینگویج ڈیفائن ہے وہ آئی کی لینگویج ہے اور جو پروڈکشن ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے سکس اور ابھی تک ہم نے کوئی سٹرنگ یوز نہیں کیا اچھا اب اسی چیز کو میں پیرللی آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں مثال کی طور پر یہاں سے اگر اے ہے تو اے کے لیے جو پروڈکشن ہے وہ جو لینگویج ڈیفائن ہو رہی ہے وہ کونسی ہے اس اے کے لیے کونسی ہے اور اس بی کے لیے کونسی ہے اگر میں ان تیروں کو یوز کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اس اے کے لیے میں اس آئی آئی کی لینگویج ہے یہ بھی اس اے کو بھی اس اس لینگویج آف آئی یہ بھی جو ہے یہ بھی لینگویج آف آئی ہے یعنی باڈی میں سے میں نے وہ سٹرنگ اٹھائے ہیں جو سٹرنگ میں انفر کر رہا ہوں اس وقت وہ ہے بی زیرو اور بی زیرو کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اب بی زیرو علیہ جو پورشن ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو بی کو ہم نے آئی کے ساتھ اور ایکچلی یہ آئی زیرو ہے اور آئی زیرو والی پروڈکشن کونسی ہے پروڈکشن نمبر نائن اور یہ لینگویج کیا ہے لینگویج آف آئی جو بی زیرو ہے وہ لینگویج آف آئی ہے اور پروڈکشن نمبر نائن ہے اور اس کے لیے جو سٹرنگ یوز ہوا ہے وہ اب دیکھیں کہ ہم نے سٹرنگ ٹو کو یوز کیا ہے یعنی اس سٹرنگ سیکنڈ سٹرنگ کو یوز کیا ہے اس کے ساتھ بی کو کنکیٹینیٹ کیا ہے جب بی نوٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ میپ کرتا ہے تو یہ آئی والی پروڈکشن کے ساتھ میپ کر رہا ہے اسی طریقے سے نیکسٹ موو کرتے ہیں تو جو میری جو میں نے سٹرنگ انفر کرنا ہے وہ ہے بی زیرو زیرو اور بی زیرو زیرو میں ہم نے سٹرنگ یوز کیا ہے تھری اور اس کے اندر لینگویج آف آئی ڈیفائن ہے اور آئی بی نوٹ آئی سے ڈیفائن ہو چکا اور فردر ہی زیرو کو تو آئی نوٹ کے لیے جو لینگویج ہے وہ لینگویج آف آئی ہے اور لینگویج آف آئی کو ہم نے پروڈکشن نمبر نائن اس کے لیے ہم نے یوز کی ہے اور جو سٹرنگ ہم نے یوز کیا ہے دیکھ اس سٹرنگ نمبر اچھا اسی چیز کو میں ذرا آپ کو اس جگہ پہ بھی شو کر دوں ہم نے اس بی کی بات کی تھی تو میں نے اس سٹرنگ کو یوز کیا تو بی کو لینگویج آف آئی سے ڈیفائن ہو گیا تو بی نوٹ کے لیے اگر ہم فردر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئی نوٹ از ڈیفائن بائی دہ لینگویج آف آئی سو بی نوٹ از ایکشلی لینگویج آف آئی کی ایسے کہ آئی بی کو ریپلیس کی اب آئی سے اور پھر آئی زیرو ریپلیس ہو تو آئی سے تو آئی کی بیسکلی لینگویج بی نوٹ ہی ہے تو پھر فردر چلتے ہیں ہم نے بی نوٹ نوٹ کی بات کی ہے تو ہم نے سٹرنگ بی نوٹ جوز کیا اور بی نوٹ کو ہم اب تک ڈرائیو کر چکے ہیں اس آئی تک اور آئی اور اس زیرو کو اگر ہم یوز کریں تو اگین اس اس ڈیفائن بائی دہ لینگویج آف آئی تو اس کیس میں میرے پاس کیا بچتا ہے پھر آئی یعنی یہ بھی سبسٹیٹ ہو جائے گا یعنی یہ باڈی پوری کے پوری سبسٹیٹ ہو جائے گی آئی کے ساتھ تو یہاں تک ہم نے ابھی تک جو سٹرنگ انفر کیا ہے وہ اے کیا ہے بی کیا ہے اور بی نوٹ نوٹ کر دیا ہے بی زیرو زیرو اور یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا جی سٹرنگ یوز تو سٹرنگ یوز تھری اس کے لئے ہم یہ پروڈکشن یوز کر چکے ہیں پہلے سے تو اس پروڈکشن کو اگلے کنکیٹنیٹ سٹرنگ کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے یعنی بی نوٹ کے لئے ہم لینگویج آئی یوز کر چکے ہیں یا ہم یہ کہہ لیں کہ بی نوٹ کو ہم لینگویج آف آئی سے رپیزنٹ کر چکے ہیں تو یہ اچھلی آئی ہے تو اب ہم نے اس کے ساتھ زیرو کنکیٹنیٹ کیا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آئی زیرو کون سی لینگویج ہے اور اس کو کس پروڈکشن کے ساتھ ہم رپلیس کر سکتے ہیں اوکے نیکسٹ موو کرتے ہیں اب ہم دیکھیں کہ ہماری اب جو ہم نے سوئنگ انفر کرنا ہے ایسے ا اچھا اور ا کو ہم پہلے بھی لینگویج آئی ہے اور پروڈکشن وہ فائی بس کے لئے یوز کر چکے ہیں تو اس ا کو اس دی لینگویج آئی تو ا ا کس کی لینگویج ہے ا ا بسیقالی فور دی لینگویج آف ای ہے یعنی آئی ڈیفائنز دی لینگویج آف ای اور اس کے لئے جو ہم پروڈکشن یوز کر رہے ہیں وہ کون سی ہے پروڈکشن نمبر وان تو پروڈکشن نمبر وان کو ہم نے یوز کیا اور جو سٹرنگ ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے سٹرنگ نمبر وان یعنی پہلا سٹرنگ ہم نے یوز کیا اب اسی طریقے سے اب آپ جب آگے اس پر موف کریں گے تو اب ہم جو سٹرنگ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بی نوٹ نوٹ بی زیرو زیرو اب بی زیرو زیرو کو آپ دیکھیں کہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں فور در لینگویج آف آئی اور لینگویج آف آئی اس سٹرنگ کو اگر ہم نے انفر کیا تھا تو اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا تھا آئی سے آئی فردر کس سے ریپلیس ہوگا ای سے اور ای اگین پروڈکشن نمبر ون ہے اور جو ہم نے سٹرنگ یہاں پر یوز کیا ہے وہ ہے سٹرنگ نمبر فور اس چیز کو دیکھیں گا یعنی اس اے اے کو ہم نے انفر کیا اس اے کو پہلے انفر کر چکے ہیں فور در لینگویج آف آئی اس کا ذوہی اس آئی کو اب ہم فور در لینگویج آف ای لیں گے یعنی ای ای اس در لینگویج آف آئی اور جو پروڈکشن جوز کریں گے وہ پروڈکشن پر ون ہوگی تو اس چیز کو یہاں سے آپ ڈرائیگرمٹیک کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں جب میں اے کو انفر کرتا ہوں تو اے کے لیے اے اس در لینگویج آف آئی اور آئی اس در لینگویج آف ای سمیلرلی بی نوٹ نوٹ کی بات کر لیں بی نوٹ نوٹ کو ابھی ہم انفر کرتے کرتے آئی تک آ چکے ہیں اگر ہم اوپر سے غور کرتے ہیں اس بی کو آئی سے پلیز کیا پھر بی نوٹ انفر کیا دیر فور در لینگویج آف آئی پھر بی نوٹ نوٹ فور در لینگویج آف آئی تو ہم اس بی نوٹ نوٹ کو انفر کرتے ہوئے یا یوں کہہ لے کہ اس کو ریڈیوز کرتے ہوئے آئی تک آ چکے ہیں لہٰذا اس آئی کو فردر ہم نے کس کے ساتھ جس کرنا ہے ای کے ساتھ سو اب تک ہم اے اور بی زیرو زیرو کو ہم اب تک ہم انفر کرتے ہوئے اتنا پورٹشن ہم انفر کر چکے ہیں اب اگر آگے ہم چلتے ہیں تو اب فردر کیا ہوگا کہ اب ہم نے اے پلس بی نوٹ نوٹ اس کو انفر کرنا ہے اے پلس بی نوٹ نوٹ اے پلس بی نوٹ نوٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اے پلس بی نوٹ نوٹ کیسے یوز ہوگا اے کو ہم نے انفر کیا ہے اور اے پلس بی نوٹ نوٹ اے پلس بی نوٹ نوٹ اے پلس بی نوٹ نوٹ کو جب ہم نے انفر کیا for the language of e it is actually e plus e اور e plus e اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو that is define the language of e اور جو production number ہم use کر رہے ہیں وہ ہے 2 اور جو strings ہم نے use کی ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہے string number 5 and string number 6 5 and 6 کو ہم نے use کیا ہے 5 and 6 تو اب اگر اس جگہ پر ہم آ جائیں تو اس case میں actually کیا ہے یہ میرا plus ہے یہ e already define ہو چکا ہے p ہی ہے تو e plus e کو ہم نے e سے represent کر دیا یعنی یہ اس کے ساتھ اس کو ہم نے فردر derive کر لیا ابھی یہاں پر ہم اس a plus b zero zero کو infer کر چکے ہیں for the language e اب اس سے فردر ہم نے موو کرنا ہے فردر ہم موو کرتے ہیں تو ہم اسی case میں ہم actually اب کیا کرنے جا رہے ہیں parentheses a plus b zero 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 اور اس کو ہم نے infer کرنا ہے اور آپ غور کریں کہ ہم نے a plus b zero zero کو infer کر لیا ہے اور وہ ہے for the language of e actually a plus b zero zero کس سے replace ہو چکا ہے e سے تو یہ بنتا ہے parentheses e parentheses اور اس کو اگر میں دیکھوں تو اس کو بھی ہم replace کریں گے with e اور اب جو ہم نے production use کرنی ہے that is four اور جو string ہم نے use کیا ہے وہ ہے string number seven یعنی اس کو ہم نے use کیا ہے تو اس case کو فردر اگر میں reduce کرنا چاہوں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ میری یہ parentheses یہ والا e اور میری یہ والی جو parentheses closing یہ actually کس کو جا کے replace کر رہی ہیں replaced by e یعنی یہ body e سے replace ہوگی gradually now اتنا ہم infer کر چکے ہیں اور اب ہم اس سے فردر آگے جائیں گے جب تو ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے a steric اور a plus b not not کو ہم نے infer کرنا ہے میرا اتنا string باقی رہ گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں تو this is تو ہم نے کیا کرنا ہے جی a steric a steric a plus b zero zero اور back close اس کی بات کر لیں تو اب آپ غور کریں اس پیرانتھسیز اوپننگ سے لے کے closing تک اتنا string ہم infer کر چکے ہیں یہ جو میرا string number eight ہے اور infer کر کے ہم نے اس کو infer کیا لائنگ لائنگ وی اسی دیکھ سے یہ جو a ہے اس a کو بھی ہم infer کر چکے ہیں for the لائنگ وی اب میں اس چیز کو یہاں پر انڈیگ کیا تھا اس کو بھی ایک دفع یہاں پر انڈیگ کر دیں ایکچھلی اس پوائنٹ کو جب ہم نے a کو وہاں پر کیا ساتھ ہی اس کو بھی ہم نے لکھ نہ تھا جو میں نے لکھا اس تو this is e تو ہم اس a کو بھی infer کر چکے ہیں اور it is for the language of e اور یہ جو opening پرانتھسز سے closing پرانتھزز تک a plus b 0 0 اس کو بھی کر چکے ہیں تو ایکچھلی یہ کیا بنتا ہے e star اور یہ پورے کا پورا یہ پورے کا پورا کیا بنتا ہے e so e star e ایکچھلی یہ بن رہا ہے so e star e جو ہے اس کو بھی ہم production e سے replace کرتے ہیں اور وہ ہے production number 3 اور جو string ہم use کر رہے ہیں وہ ہے میرا string number 5 اور string number 8 so in this way ہم نے اس پورے کے پورے string کو using recursive inference ہم نے derive کیا ہم so we are reached in one head symbol اور یہ میرا head symbol میرا start so in this way ہم نے body to head کی طرف move کر ہوئے ہم نے recursive inference کو use کر terivation کی ہے تو اس rules کو ہم نے apply کی ہے میں اس el لائنگویج کو ڈیفائن کرتے ہیں تو a language of i کو ڈیفائن کر رہا ہے پھر a language of i کو b language of i کو بے پاس ابھی دو ہی mainly string تھے جو کسی terminal پر directly جا کے map ہو رہے تھے جیسا کہ جو kis variable کے against directly right hand side پر جیسے a ہم نے جہاں پہ specify کر دی اب اس سے آگے چلتے ہیں اب further a اور b کو کر چکے اب مجھے b 0 infer کر ب پہلے ہی infer ہو چکا ہے for the language of i to actually یہ b 0 i 0 ہے اور i 0 کو kis variable کی language ہے i 0 actually language of i ہے production number 9 کو ہم نے use کیا تو اب b 0 for the language of i ہے تو پھر b 0 آگیا تو b 0 کو ہم پہلے ہی infer کر چکے for the language of i it is actually again it is i 0 اور i 0 is language of i production number 9 کو ہم نے use کر لیا پھر ہم بات کرتے ہیں a کو پہلے ہم نے لینگویج of i تو this is actually a is the language of i and language of i is language of e تو اس کو ہم نے use کیا for the e یعنی a actually language of i ہے اور i language of e ہے لہذا اس کو ہم نے use کیا for the language of e اور production number ہے یہاں پہ specify کرتے ہیں اب b 0 0 b 0 0 کو ہم define کر چکے ہیں یہاں پہ b 0 0 for the language of i this is actually i and i is for the language of e that's why ہم نے یہاں پہ جو production symbol use کیا ہے وہ that is e use کیا اب a b intro ہو چکا ہے e تک دیکھیں na e سے drive ہوتا ہے i i سے drive ہوتا ہے a اسی طرح سے اور اگر reverse کریں تو a is the language of i and i is the language of v i اس کو reverse پڑھتے جا رہے ہیں derivation کو یعنی ہم پہلے ہم کہتے ہیں کہ کسی head symbol کو لیتے ہیں یعنی start کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز derive کر رہا ہے اور ہم اس کو expand کرتے جاتے اب ہم expansion سے واپس آ رہے ہیں کہ جو string ہے اس کی body جو ہے وہ ایکشلی کس کی language ہے تو جس جس کی language ہے اس کو summarize کرتے جاتے ہیں ہم کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہم ایک ایسے symbol پہ جاتے ہیں جو کہ ہمارا start symbol ہے تو اس سکیو کرتے جاتے ہیں from body to head کی جانے سے تو اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم سی ایف جی کے پر مزید discussion کو continue رکھیں گے سو thank you very much for watching today's video